ایک بار پھر اسمارٹ ٹیک اسکل میں ویلکم سب لوگوں کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں مالم جببہ پر موجود ہوں اور یہاں کا ویو ہے جو ہے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں لفٹنگ کی جتنی بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی تو لفٹنگ کی تھی وہ تو وہ سب تو میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا کس طریقے سے آتے اور کتنا انجوئیمنٹ ہوتا ہے لفٹنگ کے لفٹنگ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ پورا اچھے طریقے سے انجوئیمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جب بھی آپ آئیں گے اور یہ آپ کو میں اپنے بیک سائیڈ پر ویو دکھا دیتا ہوں اس وقت سب سے بلند چوٹی پر موجود ہے ہم لوگ مالم جببہ گی یہ پورا ویو آپ دیکھیں اوپر سے بلکل کلیر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور گھومیں گے اور اس کے بعد بھی اور بھی گائیڈ کریں گے آپ کو یہاں پر یہ ہے کہ ٹوریسٹ وغیرہ جو بھی ہیں وہ ویزٹ پر آتے ہیں تو ہم پورا ایک راؤنڈ گھومتے ہیں اور ہر چیز آپ کو سمجھاتے بھی یہ سکھاتے بھی دکھاتے بھی ہیں انجوئے کرتے ہیں میں تو اس وقت فیملی کے ساتھ موجود ہوں یہاں پر تو ہم آپ کو سب دکھاتے ہیں تاکہ ہر چیز کو پتا چل دیا یہ دیکھیں بلکل ویو آ رہا ہے خوبصورت منظر خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے یہاں پر تو یوٹیوب پر میری اب تک کی کوئی ایسی ویڈیو موجود نہیں تھی لیکن اب یہ ویڈیو بھی آ جائے گی تاکہ ایک یہ پل جو ہیں یادگار رہے ہیں اور ہم اس پل کو یاد کر کے خوش ہوا کریں کہ بھئی ایسے مومنٹ بھی ہماری زندگی میں آئے تھے جو ہم نے انجوئیمنٹ اس طریقے سے کیا تھا بھئی کیسا لگ رہے ہیں یہاں پر بہت اچھا لگ رہے ہیں ادھار آکے ہم بہت سردی بہت ہے سردی بہت ہے لیکن یہ انجوئیمنٹ بہت ہوئی ہے بھرپ بہت ہے چہلیف میں بھی آئے کافی ساتھے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور سب یہاں پر گھوم رہے ہیں ہر کوئی یہاں پر انجوئی کر سکتے ہیں یہ مالم جببہ کا روڈ ہے مالم جببہ پر یہ پوری ایک اسنو فالنگ ہوتی ہے تو آپ جب بھی یہاں ہیں تو یہاں پر آگے آپ بہت اچھے طریقے سے انجوئی کر سکتے ہیں اگر آپ آئیں تو بہت زبردیس جگہ ہے لیفٹ پہ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو لیفٹ میں یہ ہے کہ چھے سو روپے چارج ہوتا ہے چھے سو روپے لیفٹ کے چارجنگ آپ کو دینی پڑے گی اور آپ یہاں آ جائیں گے یہ میرا بیٹا ہے باسید لاس دس دکھا ہاتھ اسے کرو یہ میرا بیٹا ہے انشاءاللہ فیوچر میں سمارٹ تیک سکل کو یہی لیٹ کرے گا بولو میں کروں گا باسید بولو میں کروں گا نہیں بول رہا سب انجوئی کر رہے ہیں بچے بھی خوش ہیں یہ تھوڑا سا میں اونچائی کا ویو آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بلکل یہاں پر دیکھیں کورنر پہ میں کھڑا ہوں بلکل کورنر پہ کھڑا ہوں میں اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلکل کلیر کر کے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے کوشش کرتا ہوں فرنٹ کا ویو آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ فرنٹ بھی آپ کو نظر آ جائے یہ پورا فرنٹ ویو ہے کچھ پہاڑ اگر آپ دیکھ رہوں گے تو کچھ پہ سنو فالنگ جو ہے پراپر نہیں ہے یا پھر ہوئی ہوگی تو وہ یہ ہے کہ سنو کی وجہ سے وہ ساری میلٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا برفباری نظر آ رہا ہے تھوڑا سا آپ کو ویو ماؤنٹن جتنے بھی ہیں تھوڑا سا الگ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ دھوپ کی وجہ سے ہے لوگ بہت انجوئی کر رہے ہیں یہاں پر یہاں پہ یہ ہے کہ ٹوریسٹ وگیدہ جو آتے ہیں تو ایزی لی یہاں پہ وزیٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں کیپی کے میں جب آپ آئیں گے تو یہاں سے کیپی کے سے چار سے پانچ گھنڈے کا راستہ ہے چیئر لفٹ دیکھیں یہ آ رہی ہے لوگ اس چیئر لفٹ کے ذریعے ہی اس جگہ آتے ہیں جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں اور یہ اس طریقے سے یہاں پر اتر کے واپس چلے جاتے ہیں تو یہاں پر یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ دیکھیں لوگ آئے ہیں بہت سارے لوگ یہاں گھوم رہے ہیں وزیٹ کر رہے ہیں یہ بلکل پہاڑ کے چوٹی کے اوپر ہم کھڑے ہیں بہت سے دس ہوگا ایسے کر یہ دیکھیں پاکستان یہ دیکھیں پاکستان کیسا لگ رہے ہیں یہ ہاں پر چوٹی کیسا لگ رہے ہیں ہے جب آنا لیکن آپ کو ملے گی تو یہاں پر لازمی آئیے اور جس نے سوات میں جو آیا اور یہاں نہیں آیا تو اس نے کچھ نہیں دیکھا یہ جگہ ضرور آنا چاہیے سفر تھوڑا لمبا ہے لیکن یہاں لازمی وزیٹ کرے ہیں آپ لوگ لازمی آئیے یہ پورے توریس جو ہے یہاں پر اچھے طریقے دے دیکھیں بلکل پیکنک بنانے آتے ہیں ٹوریس یہاں سے وزیٹ کرتے ہیں اور بہت انجوائے ہوتا ہے یہاں پر لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں یہ پورا ویو دیکھیں آپ کو فرنٹ کیمرے سے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں پوری چاروں طرف برب باری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تو اسنو فالنگ نہیں ہو رہی کیونکہ موسم خوشگوار ہے اس وقت تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بھی میں آپ کو دکھان دوں خوشگوار موسم ہے لیکن میڈ نائٹ میں کبھی کسی ٹائم یہ ہوئی ہے سنو فالنگ اور یہ آپ کو میں لائف دکھا رہا ہوں اپنے پاس سے یہ دیکھیں یہ کوشش کرتا ہوں برف اٹھا کے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ ایسی برف ہے جیسے ہم لوگ فیل کرتے ہیں